اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک پوسٹ کافی آج کل وائرل ہوئی ہوئی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ گھر کے ہر فرد پہ قربانی لازم ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے حتیٰ کہ جن عورتوں کے پاس زیور ہے ان پہ بھی قربانی واجب ہے تو اس کی شریح حیثیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیگر ان الفاظ کے ساتھ حدیث مروی ہے ہر گھر پہ ایک قربانی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک جانور کیا ہے اور اکثر بیشتر آپ دو جانور کرتے تھے ایک اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی ان افراد کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تھے باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی کہ آپ اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کر لیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک گائے زبا کی تھی اور اس میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہی سے رکھے تھے ہوا یوں ہے کہ ہمارے بعض فقہاں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جیسے زکاة کا نصاب ہوتا ہے ویسے قربانی کا نصاب ہے تو جیسے زکاة ہر شخص پہ فرض ہے ویسے ہی قربانی فرض ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ جو قیاس میں بڑی وسط ہے کہ انسان اس کے سامنے حدیث مبارکہ کو بھی کچھ نہ سمجھے تو یہ کہہ لیں کہ انسان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عدم محبت کی دلیل ہے کہ اپنی فقہ اپنا قیاس اپنی حقل اپنی رائے اس کو مقدم کیا جائیں سیدنا ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا بن یسار نے پوچھا تھا امام اتن مزیدہ مولا یہ روایت لائے اور اس روایت پہ انہوں نے باپ بھی یہی قائم کیا ہے ایک ہی بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوں گی تو عطا بن یسار رائے مولا نے ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم میں ہر شخص ایک قربانی کرتا تھا پورے گھر والوں کی طرف سے وہ خود بھی کھاتے لوگوں کو بھی کھلاتے تھے اور پھر آگے فرماتے ہیں سمم سارت کماترہ الناس اور پھر مسئلہ یوں ہو گیا جیسے آج دیکھ رہے وہ ہر بندہ قربانی کر رہا ہے ہر بندہ قربانی کر رہا ہے اس میں فخر اور دکھلاوہ اور ریاکاری اور اس طرح کی چیزیں آگئیں تو شیخ ابن حسیمین رحمہ اللہ نے یہ فتوہ بھی دیا ہے کہ ایک سے زائد قربانی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خلاف ہے لہذا اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہر شخص پہ واجب ہے صحیح بات یہ ہے کہ قربانی سنت معقدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کی ہیں اور جو عمل آپ نے ہمیشہ کیا اس کی ترغیب دی وہ سنت معقدہ ہوتا ہے اسی لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی انہوں نے قربانی نہیں کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی انہوں نے قربانی نہیں کی اسی لئے نہیں کی کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں آج ہماری فقہ نے اس کو واجب کہہ دیا اور لوگ اسی کو اگرچہ اس کی بہت زیادہ تعقید ہے اور جب فقہ کی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں شامی کا حوالہ ہے فنا کا حوالہ ہے تو چاہیے یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کا حوالہ دیں اور قرآن و سنت کے خلاف آنے والی ہر دلیل کو رد کر لیں ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کی روایت موتہ امام مالک میں بھی لائے ہیں امام مالک عامت اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں ایک قربانی ہوتی تھی گھر والوں کی طرف سے اور پھر اہستہ اہستہ اس میں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے لوگوں نے فخر کرنا شروع کرنی ہے تو صحیح سنت کے مطابق عمل یہ ہے کہ ہر گھر پہ ایک قربانی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث میں مروی ہے اگر کوئی زائد کرنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گنجائش موجود ہے لیکن اس کو واجب قرار دینا اور گھر کے ہر فرد پہ واجب قرار دینا یہ ہماری ناقص سوچ کے مطابق شریعت سازی ہے اور یہ بڑی جررت کا کام ہے کہ ایک غیر واجب چیز کو واجب قرار دینا اس کے لیے قرآن و سنت کے ٹھوس دلائل چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کا فاہم نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے اور دیگر جو اس وقت فتنے وروج پا چکے ہیں قرآن و سنت کے ممد مقابل اللہ تعالیٰ میں ان سب سے محفوظ فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم کا مند سب سے محفوظ فرمائے اس کے لیے ملتا کنو کے لیے